اور قبرہ حدالت میں معاوی آزم تاریخ کے اوپر یہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی کہ اس کا تعلق ایک دہشت گھر جماعت جس کا نام صفائے صحابہ ہے پر کہا گیا کہ دو دن پہلے اس کو فورشنون میں ڈال دیا گیا ہے اور وہ فورشنون کا کاغذ جو ابھی تک ہمیں پولیس کے ذریعے موصول نہیں ہوا نامانو کون لوگوں کے ہاتھ میں کیسے تھا فخر سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے فورشنون میں ڈلوایا اعتراض کرنے والا میرے کاغذات پہ اعتراض کرنے والا کوئی میرے سیاسی مخالفین کی صفوں میں ہوتا تو اعتراض کر لیتا اعتراض کرنے والا ہمارے مذہبی مخالفین کی صفوں میں ہوتا تو اعتراض کر لیتا اعتراض کرنے والا تو وہ شرص ہے جس کے پیچھے بیس سال ہم نے نمازیں پڑی اعتراض کرنے والا تو وہ شرص ہے جو الیکشن ہار جائے تو ہماری ماں و بہنوں نے آٹھ آٹھ دن تک روڑ پر اس کے لیے درنے دی اور اعتراضات کاغذوں پہ ہو جائے تو اور بات ہے میری چاریس سالہ زندگی میں مجھے اس طرح کا دکھ نہیں ہوا ہے اعتراض میں یہ لکھا ہوا تھا کہ معاوی آزم تارک ایک دہشت کر جمعان صفائے صحابہ کروکن ہے میری تو خیر تھی تم نے میرے غصے میں میرے قائد حق نواز کو دہشت کر دیا میری تو خیر تھی تمہارا اتنا غصہ تھا تم نے آزم تارک کی فربانیوں کو بھی بلائی میری تو خیر تھی تمہارا میرے بارے میں اتنا غصہ اتنا نفرد اتنا حسد کہ تمہیں میرے گھر میں میری بونی ماں بھی نظر نہ آئی